اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہمارے پاس کلاس اے بی کا سرکٹ ہے اور یہ بریج ایمپلی فیر ہوگا اور اس کی خاص آج یہی میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ یہ بریج کام کیسے کرتا ہے اور بریج ہوتا کیا ہے کافی لوگوں کو ابھی تک یہ بھی نہیں پتا کہ بریج کیا چیز ہوتی ہے اس کو کیسے استعمال میں لیا جا سکتا ہے تو اس کا ویری ایزی ہے اتنا مشکل نہیں ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں صرف دو کمپوننٹس کی مدد سے آپ اس کو بریج ایمپلی فیر کر سکتے ہیں زیر اسی بات ہے ڈیفرنس ہو سکتا ہے الگ الگ ڈائیگرام ہوتے ہیں تو ان کا الگ الگ ہو سکتا ہے سیٹنگ لیکن یہ سرکٹ ہے کلاس اے بی کا تو یہ ہمارا جتنا یہ سیڈ ون ہے یہ والی مونو سیڈ تو اسی کو ہم نے کاپی کر کے نیچے لے کے آئیں اس کو ہم ٹھیک ہے اور اس کے یہاں پر جتنی بھی اینپوٹ ہے یہاں پر تھوڑی سی چینجنگ کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے جتنا بھی بریج کا کام لینا ہوتا ہے تو اس کا یہاں سے چینجنگ تھوڑی کرنی پڑتی ہے اور اس کے بعد جو اس کی آئٹ پوٹ ہوگی جو دوسرا چینجنگ ہوگا آپ لوگوں کا تو وہ یہاں سے جو اس کی آئٹ ہوگی یہ اس کی منس ہوگی ٹھیک ہے اور اس کو ہم یہاں پر کر دیتے ہیں منس یہاں پر کر دیتے ہیں پلاس تو یہ ایسے کام کرے گا جیسے کہ آپ کا پہلے والا جو چینجنگ ہوگا وہ آپ کا پلاس ہوگا جو آپ کا مونو سیڈ کا اگر آپ چلانا چاہتے ہیں جو اس کی گراؤنڈ ہوگی وہ گراؤنڈ اس کی نہیں ہوگی جو دوسرا چینجنگ ہوگا اس کی جو پلاس ہوگی وہ اس کی منس ہوگی گراؤنڈ کا کام کرے گی ٹھیک ہے لیکن اس کے اندر گراؤنڈ نہیں ہوگی تو اس کے اندر کوئی گراؤنڈ کا چکر نہیں ہے ادروائز اس کا جو گراؤنڈ کا کام کر رہی ہے تو وہ اس کی منس کام کر رہی ہے ٹھیک ہے اور پلاس آپ کی ون چینجنگ کی ہی ہوگی کرنے ہیں آپ نے ڈی سی کے اندر اور ایٹی فائف اس کے منس کے انپوٹ کرنے ہیں اور آپ کو اس کی اوٹپوٹ جو ملے گی وہ فور ہوم بارہ سو وارڈ کی اوٹپوٹ آپ لوگوں کو ملے گی تو آپ اس کو گھر میں بنائیں آپ کے پاس اگر چار سب بوفر ہیں تو آپ اس سرکٹ کے اوپر ڈال سکتے ہیں یعنی دس انچ سے لے کر بارہ انچ تاک جتنے بھی آپ لوگوں کے پاس دو سو تین سو وارڈ کی ہیں تو وہ آپ اس کے اوپر چار بوفر کا لوڈ ڈال سکتے ہیں اگر آپ اس کا چلانا چاہتے ہیں سونڈ کے سپیکر کیبنیٹ کے اندر جتنے بھی سپیکر لگے ہیں تو ایک ڈبے کو چلانے کے لیے یہ سرکٹ کافی ہے یعنی یہ بارہ سو وارڈ اوٹپوٹ ہے فور ہوم کے اندر تو آپ کے دو پندرہ انچ کے سپیکر یا اٹھارہ انچ کے سپیکر آپ اس کے اوپر بہ آسانی چلا سکتے ہیں اور اگر آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں یہ اس طرح سے سرکٹ ہے ہمارا آج کا اور اس کا ہم لیوٹ بھی آپ لوگوں کو دکھائیں گے اس کا پی سی بھی کیسے بن کے دکھنے والا ہے تو وہ بھی آپ لوگوں کو دکھائیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس بیس تریتر ہیں دو ٹرانزیسٹر یہاں پر لگیں گے ایک یہاں پر ہے کیو فور کے اوپر ہے کیو تھری کے اوپر ہے اور کیو ایٹ کے اوپر نو سو چالیس ہے یہ آپ لوگوں کو دکھنے میں یہ ٹرانزیسٹر ایک لوکل سا نظر آتا ہے لیکن اس کی اوپر پاور اچھی ملتی ہے اس کے وارڈ کے معاملے میں یہ اچھا کام کرتا ہے اور جیسے اٹھارہ تہہتر ہیں وہ بھی برے نہیں ہیں آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں یہاں پر نو سو چالی لگا ہے تو اٹھارہ سنتی لگا سکتے ہیں یہاں پر آپ بیس تریتر کی جگہ پر سنتالی تریانویں بھی لگا سکتے ہیں اور یہاں پر ایم ایم پی ایس اے بانوے کا ٹرانزیسٹر ہے یہ بھی بہت زبردست ہے تو انلی دو لگیں گے آپ لوگوں کے ایک چینل ون کا ہے اور دوسرا چینل ٹو کا ہے تو یہاں پر جو ہے کوئی سیٹنگ ہماری تھوڑی سی رہتی تھی جتنی بھی وہ ہم کر رہے ہیں تو سیم اسی طرح سے کیو فائف کا بھی آپ کا بھی تریتر لگے گا اور کیو سکس کے اوپر بھی بھی تریتر ہی لگے گا کیو سیون ہے یہاں کیو ایٹ ہے تو یہاں پر جو ہے نو سو چالیس ہی لگیں گے تو یہ کیا کام کرتے ہیں یہ بریج کا کام کر رہے ہیں آٹھ اور آٹھ سولہ چار پیر یہ آسوری آٹھ پیر یہ ہیں اور آٹھ پیر یہ ہیں یعنی کہ یہ دونوں مل کے ایک پاور کو بناتے ہیں اور آپ کو اوٹ پوٹ بہت زیادہ ملتی ہے آپ مان لیں آپ نے یہ دو سرکٹ چلائے ہیں یہ مونو ہیں اور یہ بھی مونو آپ نے الگ الگ چلا رکھے ہیں تو آپ کو چھین چھین سو وارڈ کی آٹھ پوٹ ملے گی ٹھیک ہے اگر آپ ان دونوں اگر آپ کے پاس سپیکر زیادہ ہیں بڑے ہیں لوڈ زیادہ آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو آٹھ پوٹ کافی اچھی نہیں مل رہی آپ کے پاس سات سو چھین سو آزار وارڈ کے سپیکر ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے اس کے لیے یہ بریج ایمپلی فیر ایمپلی فیر کام کرتا ہے جیسے یہ ہے تو یہ دونوں ایمپلی فیر مل کے ایک کام کرتے ہیں ایک جو ٹو کے کام کرتے ہیں ایک ساتھ تو آپ کو پامار اس کی بہت زیادہ ملتی ہے تو ابھی ہم اس کو کریں گے یہاں سے سیف اور یہاں پر کنوال ٹو پی سی بی کریں گے اور اسی کی میں نے ایک بنائی ہوئی ہے پہلے سے ہی یہاں پر ہم اپنے پی سی بی کا سیاز بھی سیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ میں نے اس کو بنایا ہے اور آپ لوگوں کا قیمتی وقت اتنا ویسٹ نہیں کریں گے یہ ابھی تک یہ اس طرح سے کمپوننٹس اب بکھرے ہوئے ہیں اور بعد کی جو فیل ہے تو وہ ہماری کچھ اس طریقے سے آپ لوگوں کو نظر آنے والی ہے تو یہاں پر جو ہے یہ سرکٹ ایسے بنے گا اور اور اگر آپ کو فوٹو ویو دکھایا جائے تو یہ کیسے نظر آئے گا تو یہ ایسے سرکٹ بنا ہوا نظر آئے گا آپ لوگوں کو یہ شیپ بلکل ٹھیک ہے یہ مونو سیٹ ہے اور یہ دوسری سٹیریو سیٹ ہے تو یہ دونوں مل کے بریج کا کام کر رہے ہیں تو یہ ہمارا اس کا جو پی سی بی کا ویو ہے تو یہ اس کا فرانٹ سیٹ ہے کوئی بھی یہاں جو بھی آپ کلر سیلیکٹ کریں گے تو یہ اس کے کلر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگوں کو اس کا ویو کیسے ملتا ہے تو یہاں پر جو ہے یہ بلیک ہے اور یہ ییلو ہے ییلو بہت خوبصورت ہے بہت اچھی لک کے اس کے اور اس کے بعد دوستوں یہاں پر اور بھی کلر ہیں یہ وائٹ ہے وائٹ تھوڑا زیادہ ہی ہو جاتا ہے تو یہ میں کہتا ہوں کہ اچھا نہیں ہے ریڈ بھی خوبصورت ہے اور بلو تو بہت اچھا ہے اور گرین بھی برا نہیں ہے یہ بھی آپ بنوا سکتے ہیں ایسا بھی تو یہاں پر اب میں دکھانے والا ہوں آپ لوگوں کو اس کا 3d view کہ یہ آپ کا pcb جب ready ہو جائے گا تو تب کیسے آپ لوگوں کو نظر آئے گا تو pcb آپ کا جب آپ component complete کرتے ہیں تو تب آپ کا pcb آپ لوگوں کو اس طرح سے نظر آئے گا کچھ اتنے زیادہ components بھی نہیں ہے بہت اچھا بھی ہے یہاں سے آپ نے ایک ہی input لینی ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ نے اس کو ڈی سی supply دینی ہے یہاں پر یہ plus minus ground center والی دونوں جو point ہے اور یہاں سے آپ نے لے لینی ہے اس کی speaker کی output تو ضروری نہیں ہے دوستوں کے سب ہی آپ کو transistor یہاں پر نظر آئیں یا یہاں پر connector بھی سب ہی available ہوں تو یہ اس کی list کے اندر depend کرتا ہے کہ اس کی list کے اندر یہ components ہیں ہیں یا نہیں ہیں سنگل connector وہ نہیں یہاں پر ملا جیسے یہ four والا لگا ہے تو نہ ہی ہمیں اس کے transistor جو ہیں وہ اس کے 3D view والا ملا تو ہمیں جو ملے component 3D view والے تو ہم نے وہ لگا دیئے تو یہ صرف آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہیں تو back side اس اس طرح سے ہے تو یہ اس کی back side ہے یہاں پر جتنے بھی آپ لوگوں کی یہ pin وغیرہ ہیں وہ نظر آتی رہیں گے ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں پانچ وارڈ کی resistance ہوگی تو انشاءاللہ یہ circuit جلدی complete ہو کے آپ لوگوں کو مل جائے گا تو آپ لوگوں سے فیصل request ہے اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پھر ہی لائک کریں اور subscribe پھر ہی کریں ٹھیک ہے دوستوں پہلے آپ اس کو بنائیں انشاءاللہ یہ 100% working کرے گا آپ لوگوں کے پیسے بھی waste نہیں ہوں گے اور یہ bridge کے اندر ہے اور 1200 وارڈ کی output بھی کافی اچھی ہے اور آپ لوگوں کو یہ کم سے کم بجٹ میں آپ لوگوں کو بہت اچھا design بھی مل رہا ہے اور output بھی بہت زبردست ہے تو آپ اس کا انتخاب ضرور کریں اور بعد میں آپ کا جب PCB بنتا ہے تو وہ آپ کیسے اس کا view نظر آتا ہے ابھی یہ کیسے ہم کریں گے تو یہ ابھی پہلے ہم نے اس کے components بگر آپ نے اپنی جگہ پر رکھیں ہم اس کی اور بھی setting کر سکتے ہیں لیکن میں اگر یہاں پر کرنا چاہوں تو میں auto rotor پر کروں گا تو اس کو یہاں پر کرنا چاہیے ابھی تو یہ آپ لوگوں کے سامنے کر رہا ہے ابھی تو بعد میں ہم اس کا یہاں پر یہ error ضرور دے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اتنا ایک تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں کہاں پر field کی option آتی تو field کیوں آئے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں field to ٹھیک ہے تو یہ field کہاں پر لکھا ہے کون سے آپ کے point جو ہیں وہ جڑ رہے ہیں تو وہ آپ کے point یہ transistor کے ہیں جو یہ جڑ رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے اس کا ابھی ہم اس کو پھر سے کریں گے ویسے ہی تو اس کو ہم کر دیتے ہیں one point one کر دیتے ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی آپ کو یہاں پر کوئی field کی option نہیں آئے گی کیونکہ ہمارے ٹرائک وغیرہ وہ اپنی اپنی جگہ پر رہیں گے transistor بھی یہاں پر وہ آپ کے point نہیں جڑیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی بالکل ٹھیک ہے تو یہ آپ کے اگر ڈرائی بورڈ کے اندر ہے تو یہ اتنا ہی ہونا چاہیے اس کی لہر کا جو سیز ہے اور یہاں جو ہیں اس کو ہم اپنے اصحاب سے کر سکتے ہیں جتنا بھی ہم بڑا کرنا چاہتے ہیں تو یہ لہر آپ بڑا کر سکتے ہیں یہاں بھی ابھی تین field کی option آ چکی ہے تو ہم اس کو بھی بعد میں ٹھیک کر دیں گے تو یہ چھوٹا موٹا issue آتا رہتا ہے تو انشاءاللہ اس کو ضرور کریں گے تو ٹھیک ہے دوستوں اس ویڈیو کے ساتھ ناصر کو دیجئے اجازات اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی